روس کرونا ویکسین ڈیٹا چوری کرنے کی کوشش کر رہا ہے برطانیہ امریکہ اور کیانیٹا نے روس پر سائبر حملوں کا الزام لگا دیا برطانیہ کے نیشنل سائبر سیکیورٹی سینٹر نے کہا ہے کہ روسی ریاست کے حمایت یا آفتہ ہیکرز دنیا بھر کے تعلیمی اور دواساز اداروں سے کرونا وائرس ویکسین اور علاج موالجے کا ڈیٹا چوری کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اور ہم کرونا وائرس کے خلاف اس اہم کام پر ہونے والے حملوں کی مضمت کرتے ہیں برطانوی نیشنل سائبر سیکیورٹی سینٹر کے آپریشن ڈائریکٹر پال کا یہ کہنا ہے کہ مسکورہ ہیکر گروپ نے حملوں کے لیے متعدد ٹیکنیکس اور اوزار اختیار کر لیے ہیں ان میں سپیر پوشنگ اور کسٹم مالویر بھی شامل ہیں برطانیہ امریکہ اور کینیڈا کے مشترکہ بیان میں ان سائبر حملوں کی ذمہ داری کوزی بیر نامی گروپ نے لی ہے جس کے بارے میں ان کا یہ کہنا تھا کہ روسی انٹیلیجن سرویسز کے ایک حصے کے طور پر آپریٹ ہوتا ہے ادھر برطانوی وزیر خارجہ ڈومینک راب نے کہا ہے کہ برطانیہ اپنے اتحادیوں کے ساتھ مل کر عالمی صحت کے تحفظ کیلئے ایک ویکسین کی تلاش میں مصروف ہے اور ایسے میں روسی انٹیلیجن سرویسز کی جانب سے وبا پر ہونے والے کام کو حدف بنانا ناقابل قبول ہے موسیقی